موسیقی اسلام علیکم میرے پیاری یوٹیوبیورز امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میری ایزی کک بوک کی کچن میں جو بن رہی ہے چکن کری وہ میرے فیملی کی میری حسوڑن کی بہت ہی فیوریٹ ریسپی ہے اور اگر ہفتی کے ساتھ دن بھی دی جائے تو بڑے چوک سکھا لیں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 سب سے پہلے چکن لے لیا تھا دہی لے لیا میں نے ایک کپ چکن تقریباً سات سو گرام کے قریب لیا ہے اس کے علاوہ نمک لال مرچ حلدی لے لی ہے اور ثابت مسالوں میں میں لے رہی ہوں زیرہ سونف دھنیا اور اس کے ساتھ ہی کچھ گرم مسالے میں اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں دارچینی ہے بڑی الائچی ہے چھوٹی الائچی ہے لونگ ہے اور کالی مرچ ہے ان کا ہم پاوڈر بنا لیں گے اور بہت ہی فائن پاوڈر بنائیے گا ثابت نہیں رکھنا اس کو یہ تمام چیزیں ایک ڈرائی مل جو ہے اس کے اندر ڈال دوں گی اور اس سے پیس لیں گے اس کے ساتھ ہی میں لے رہی ہوں کاجو ہیں دس بادام ہیں چھلکا اتار لیا تھا گرم پانی میں ڈال کے عدرک لے لیا ہے میں نے لہسن لے لیا ہے ثابت اور اس کے ساتھ ہی ہری مرچ لے لوں گی اس کے علاوہ ہم پیاز لے لیں گے جس کو میں تیل میں جو ہے فرائی کر لوں گی اور بلکل لائٹ براؤن جب ہونے لگی تو میں نے نکال لیا تھا اس کے ساتھ ہی میں نے لیا ہے کھوپرا ناریل کا ایک پیس تھا جو ڈرائی ناریل ہوتا ہے اس کا پیس لے لیا تھا تھوڑا سا چولے پر بھون لیا تھا اور اس کے پاس اس کو استعمال کرنے اگر کہیں سے بہت زیادہ برن ہو جائے تو نکال لیجئے گا اور اگر یہ پیس نہ ہو تو پھر آپ اس کی جگہ اس کو فرائنگ پین میں ہلکا سب ہون کے اور وہ استعمال کر سکتے ہیں اور کاجو بیدام نہ ہو تو پھر اس کی جگہ آپ موم پھلی اور تل بھی استعمال کر سکتے ہیں سفید تل لے لیجئے گا ایک ایک ٹیبل سپون لیجئے گا تمام مسالے میں نے ایک ویٹ اس کا جو ہے ایک گلک جھار میں ڈال دیئے تھے اور اب ہم اس کو پیس لیں گے مسالے بلکل فائن پیسیے گا یہ جب نہیں پس رہا تھا کیونکہ اس میں اتنا کچھ پانی نہیں ڈالا تھا بلکہ میں نے دہی ایٹ کر لیا تھا اور اس کے ساتھ میں نے یہ پیس بنا لیا تھا کیونکہ دہی ہمیں بعد میں بھی ایٹ کرنا ہے تو پھر میں نے کہا ابھی ایٹ کر کے اس کو اچھا سا پیس بنا لیتے ہیں اور اس میں بھی آپ چیک کر لیجئے گا لہ سائے نہ درکھ یا کوئی چیز ثابت نہ رہ جائے یہ ہمارے تمام مسالے تیار ہو گئے کڑی پتہ لے رہی ہوں تھوڑا سا اب یہ تیل جو میں نے پیاس فرائی کی تھی وہی تیل استعمال کر رہی ہوں چکن کے پیسیز جو ہیں وہ اچھے سے دھو لیے تھے اس کے اندر ایٹ کر لیا ہے اور اب میں اس کو بھون رہی ہوں اس کو جب اچھے سے فرائی کر لیے کلر چینج ہو جائے چکن کا تو پھر میں نے مسالے ڈال دیئے تھے کڑی پتہ ڈال دیا تھا مسالے اس وقت نمک لال میں جو ہلدی ڈالی ہے اور کڑی پتہ ڈالا ہے تھوڑا سا مکس کر لیا تھا اب وہ مسالے ایٹ کر لوں گی جو میں نے پیسے ہیں اس کے ساتھ ہی اسی جار میں جو ہے آپ تھوڑا سا پانی ایٹ کر کے وہ اس کے اندر شامل کر لیں تاکہ مسالے جلے نہیں اور اچھے سے بھون بھی جائیں مسالے بھون چکیں اوائل الگ ہو گیا تھا پھر میں نے جو ویٹ مسالے پیسے تھے وہ پیسٹ میں اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں اس کو بھی اب اچھے سے بھون لیں کہ تیل جو ہے اس میں سے الگ ہو جائے اس کے ساتھ ہی اس جار میں جس میں ہم نے مسالے پیسے تھے اسی میں ایک گلاس پانی ڈال کے اس میں ایٹ کر لیا ہے ڈھک کے اچھے سے پکا لیں گے اور یہ چکن کا سالن تیار ہے آپ اس کو انجوائی کیجئے تھانکس فور ووچنگ اسلام علیکم